جو ہینڈلیز ہیں اس حکومت کے ان کے پاس میسے جانا چاہیے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور سوورینٹی سب سے زیادہ ضروری ہے این آر او دینا ان چوروں کو اس اوبجیکٹیف تھا کیا یہ رجیم چینج کا لگتا تو یہی ہے ایک این آر او دوسری کیابنٹ ڈیسیزن میں ایک اور این آر او تو لگتا ہے یہ صرف این آر او لینے آئے اور ملک کو ملک کی معیشت کو تباہ کریں کیونکہ جب معیشت تباہ ہوتی ہے تو پھر ملک میں انسیکیورٹی ہوتی ہے اور ملک کمزور ہوتا ہے اور یہی امریکہ چاہتی ہے تو ادھر ان کی کنورجنس آف انٹرسٹ ہے امریکہ کا بھی اور یہ امپورٹڈ حکومت کا بھی تو انفورچنٹلی میں سمجھتی ہوں جن اداروں کا کام ہے کہ پاکستان کی دفع کریں ان کو دفع کرنی چاہیے دفع کرنی چاہیے یہ نہیں کہ وہ امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ملک تباہ کریں پاکستان کی تو یہ سوال ہمارا پہلے بھی تھا اب بھی ہے ان اداروں سے ان ہینڈلر سے کہ کیا آپ ایکچولی چاہ رہے ہیں پاکستان کو اس تباہ کے راستے پر لے جا جا رہی ہے کیا آپ چاہتے ہیں کیا آپ کا ایونچول ایم ہے کیا ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے کیا ہم نے ہندوستان کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے کشمیریوں کی جو جانے گئی ہیں ان کو ہم نے بھول جانا ہے سارا کچھ کیا یہ آپ چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں ایک سٹرونگ انڈپینڈن سوورن پاکستانوں جس راستے پہ عمران خان لے جا رہا تھا اور جو آپ نے ریجیم چینج کروا کے امریکہ کے کہنے پہ یہ راستہ روک دیا اور تباہی کا راستہ کیا اور این آر او کرپشن والوں کو بچانے کا راستہ آپ نے اپنایا ہے آپ پلیز پھر سے اس پہ سوچئے شکریہ جو ہینڈلیز ہیں اس حکومت کے ان کے پاس میسے جانا چاہیے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور سوورینٹی سب سے زیادہ ضروری ہے این آر او دینا ان چوروں کو اس اوبجیکٹف تھا کیا یہ ریجیم چینج کا لگتا تو یہی ہے ایک این آر او دوسری کیابنٹ ڈیسیزن میں ایک اور این آر او تو لگتا ہے یہ صرف این آر او لینے آئے اور ملک کو ڈیلیبریٹلی ملک کی معیشت کو تباہ کر رہے کیونکہ جب معیشت تباہ ہوتی ہے تو پھر ملک میں انسیکیورٹی ہوتی ہے اور ملک کمزور ہوتا ہے اور یہی امریکہ چاہتی ہے تو ادھر ان کی کنورجنس آف انٹرسٹ ہے امریکہ کا بھی اور یہ امپورٹڈ حکومت کا بھی تو انفورچنٹلی میں سمجھتی ہوں جن اداروں کا کام ہے کہ پاکستان کی دفعہ کریں ان کو دفعہ کرنی چاہیے دفعہ کرنی چاہیے یہ نہیں کہ وہ امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ملکے تباہ کریں پاکستان کی تو یہ سوال ہمارا پہلے بھی تھا اب بھی ہے ان اداروں سے ان ہینڈلر سے کہ کیا آپ ایکچولی چاہ رہے ہیں پاکستان کو اس تباہ کے راستے پر لے جا جا رہی ہے کیا آپ چاہتے ہیں کیا آپ کا ایونچو لیم ہے کیا ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے کیا ہم نے ہندوستان کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے کشمیریوں کی جو جانے گئی ہیں ان کو ہم نے بھول جانا ہے سارا کچھ کیا یہ آپ چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں ایک سٹرونگ انڈپینڈن سوورن پاکستانوں جس راستے پہ عمران خان لے جا رہا تھا اور جو آپ نے ریجیم چینج کروا کے امریکہ کے کہنے پہ یہ راستہ روک دیا اور تباہی کا راستہ کیا اور این آر او کرپشن والوں کو بچانے کا راستہ آپ نے اپنایا ہے آپ پلیز پھر سے اس پہ سوچئے شکریہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا